حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے فرمایا بتاؤ اس معاملے میں اس کی بات مانو گے سب نے کہا بالکل مانیں گے تمام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سوریہ سے فرمایا میں تجھے اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورید نازل فرمائی اور بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا تمہارے لئے دریہ میں راستے بنا دئیے تمہیں نجات دی فیرونیوں کو غرق کیا تمہارے لئے بادل کو سایہ بان بنایا من و سلوہ نازل فرمایا اپنی کتاب نازل فرمائی جس میں حلال و حرام کا بیان ہے بتاؤ کیا تمہاری کتاب میں شادی شدہ مرد اور عورت کے لئے جو زنا کریں ان کے لئے سنگسار کرنے کا حکم ہے ابن سوریہ نے ارز کیا بے شک ہے اسی کی قسم جس کا آپ نے مجھ سے ذکر کیا عذاب نازل ہونے کا ڈر نہ ہوتا تمہیں اقرار نہ کرتا اور جھوٹ بول دیتا مگر یہ فرمائی کہ آپ کی کتاب میں اس کا کیا حکم ہے پیر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب چار عادل اور معتبر گواہوں کی گواہی سے زنا بسراحت ثابت ہو جائے اور ثبوت میں کوئی شک باقی نہ رکھے تو سنگسار کرنا واجب ہے ابن سوریہ نے ارز کیا اللہ کی قسم بلکل یہی حکم توریت میں موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سوریہ سے فرمایا جب توریت میں یہ حکم موجود تھا تو اس حکم میں تم لوگوں نے تبدیلی کس طرح کی اس نے کہا کہ ہمارا قائدہ یہ تھا کہ جب کسی بڑے خاندان کا کوئی شخص پکڑا جاتا مالدار شخص ہوتا تو ہم اسے چھوڑ دیتے اور غریب آدمی اگر پکڑا جاتا تو ہم اسے یہ سزا دیتے اس طرز عمل سے مالداروں میں شاہی خاندان والوں میں بڑے خاندان کے لوگوں میں زنا بہت کسر سے عام ہو گیا یہاں تک ایک مرتبہ بادشاہ کے چچازاد بھائی نے زنا کیا تو ہم نے اس کو سنگسار نہ کیا پھر ایک دوسرے شخص نے اپنے قوم کی عورت سے زنا کیا تو بادشاہ نے یہ چاہا کہ اسے سنگسار کیا جائے تو اس شخص کی پوری قوم کھڑی ہو گئی اور وہ نے کہا کہ جب تک بادشاہ کے بھائی کو سنگسار نہ کیا جائے اس وقت تک اس کو سنگسار نہ کیا جائے تب ہم نے جمع ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ سنگسار کی سزا کو ختم کیا جائے اور ہم نے پھر اس کی سزا یہ مقرر کی کہ چالیس کوڑے مارے جائیں گے جو بھی یہ کام کرے اور مو کالا کر کے گدے پر الٹا بٹھا کر گشت کرائے جائے گا یہ سن کر یہودی بہت بگڑے بڑے ناراض ہوئے اور ابن سوریہ سے کہنے لگے تو نے انہیں بڑی جلدی خبر دے دی اور ہم نے جتنی تیری تعریف کی تھی تو اس کا مستحق نہیں ہے ابن سوریہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے توریت کی قسم دلائی اور مجھے خوف محسوس ہوا کہ اگر میں نے جھوٹ کہا تو عذاب آ جائے گا اگر مجھے عذاب کے نازل ہونے کا ڈر نہ ہوتا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر نہ دیتا اور میں جھوٹ بول دیتا اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ان دونوں زنا کرنے والے مرد و عورت کو سنگسار کیا گیا یہاں یہ فرمایا گیا کہ ان لوگوں نے جب اپنی قوم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجا یقولونا وہ کہتے ہیں ان اوٹیتم ہادا فخذو ہو یہ حکم تمہیں ملے تو مانو یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوڑوں کی سزا دیں تو مان لینا وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوُ فَاحْذَرُو اور یہ نہ ملے تو بچو یعنی اگر یہ سنگسار کا حکم دیں تو پھر تم اسے نہ ماننا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئَا اور جس سے اللہ گمرا کرنا چاہے تو ہرگز تو اللہ سے اس کا کچھ بنا نہیں سکے گا اُلَائِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُتَعْخِرَ قُلُوبَهُمْ یہ وہ ہیں کہ اللہ نے ان کا دل پاک کرنا نہ چاہا لَهُمْ فِي الدُّنِيَا خِزِيُن ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے وَلَهُمْ فِي الْآخِرَتِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور انہیں آخرت میں بڑا عذاب ہے سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِسُّحْتِ لوگ کہتے ہیں کہ نرمی سے بات ہونی چاہیے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کا حصہ پڑھا ہے اس کا ترجمہ سنیں آلہ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِسُّحْتِ یہودیوں کے بارے میں فرمایا گیا بڑے جھوٹ سننے والے بڑے حرام خور یعنی یہ یہودی بہت بڑے حرام خور ہیں اور بہت زیادہ جھوٹ سننے والے جھوٹ پر یقین کرنے والے ہیں آج بھی پوری دنیا میں یہ یہودی اور جو یہودیوں کا پٹھو ہے میڈیا جھوٹی خبریں عام کرتا ہے جھوٹ کو سن کر ہی لوگ یقین کرتے ہیں اور سچ اور جھوٹ کو اس قدر ملا دیتے ہیں کہ بساوقات جھوٹ لوگوں کے لیے سچ کا شائبہ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کی حرکتوں سے اور جو یہودیوں کے ایجنڈ ہیں ان کی حرکتوں سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرمائے یہاں فرمایا گیا ہے کہ یہ یہودی بڑے حرام خور ہیں یعنی یہودیوں میں جو حاکم ہیں جو قاسی ہیں جو بڑے عہددار ہیں یہ رشوت لیتے ہیں اور رشوت لے کر حرام کو حلال کرتے ہیں اور شریعت کے احکام بدل دیتے ہیں شریعت مسئلہ یہ کہ رشوت کا لینا دینا دونوں حرام ہے حدیث شریف میں رشوت لینے دینے والے دونوں پر لانت آئی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی کلاہما فی النار رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں علیہ شاہد فرمایا فَإِن جَاؤُكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ تو اے محبوب اگر یہ آپ کے حضور حاضر ہوں تو آپ ان میں فیصلہ فرمائیں یا آپ ان سے اعراض کر لیں آپ کے لئے دونوں اختیارات ہیں یعنی اہلِ کتاب اگر آپ کے پاس کوئی مقدمہ لائیں آپ کو اختیار ہے آپ فیصلہ فرمائیں یا نہ فرمائیں وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ اور اگر آپ ان سے مو پھیر لیں ان کے درمیان فیصلہ نہ کریں فَلَيْنْ يَدُرُّوْكَ شَيْئَا تو وہ آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے آپ کو کچھ بھی نقصان نہ دے سکیں گے وَإِن حَكَمْ تَفَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْتُ اور اگر ان میں فیصلہ آپ فرمائیں تو انصاف سے فیصلہ فرمائیں ان اللہ يحب المقصدین بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ اور وہ آپ سے کیوں کر فیصلہ چاہیں گے وَعِنْدَهُمُ تَعْرَاتُ فِيهَا حُکْمُ اللَّهُ حالانکہ ان کے پاس توریت ہے اس میں اللہ کا حکم موجود ہے اور وہاں توریت میں لکھا ہے کہ جو شادی شدہ مرد و عورت زنا کریں ان کی سزا سنگسار کرنا ہے پتھر مار مار کے حلاق کر دیا جائے ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ پھر یہ لوگ اسی حکم سے مو پھیرتے ہیں توریت پر ایمان لانے کا وہ دعویٰ بھی کرتے ہیں اور انہیں معلوم بھی ہے کہ توریت میں رجم کرنے کا اور سنگسار کرنے کا حکم موجود ہے پھر بھی اسے نہیں مانتے اور بڑے تاجب کی بات ہے کہ آپ کو نبی نہیں مانتے اور وہ آپ سے فیصلہ کرانے آتے ہیں وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ اور وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں سورة المائدہ کا چھٹا رکو مکمل ہوا اللہ رب العالمین اس رکو کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر سواب جاریہ حصل کرتے ہیں